ڈیلی گیٹ تعداد میں لوگ اپنے اپنے گھروں میں ہیں تقریباً پنچانوے فیصدی لوگ اپنے اپنے گھر میں ہیں مشکل سے پانچ فیصدی لوگ سڑک پر نظر آ رہے ہیں اور بہت کم بسیں چل رہی ہیں دیکھ سکتے ہیں آپ یہ تصویر اور ہم یہاں موجودہ لوگوں سے بات کریں گے کہ آج ان کا جنتہ کرفو کے بارے میں کیا کہنا ہے آج بہت اچھا لگ رہا ہے جنتہ ساری اپنے اپنے گھروں میں ہیں ہمیں بہت خوشی ہو رہی ہے کہ جو 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 جنروری کرم چاہ رہی ہیں وہ ہی واہر نکل لیں بس آج سارا سارا کو پہ سناڑا پڑھا دیکھیں آپ سب اپنے گھروں میں آپ سوک منا رہے ہیں اس کا کرنا وارس کا ہمیں بہت اچھا لگ رہا ہے آپ کہاں کام کرتے ہیں ہم ایلن جی پی اس پیلوں میں کام کرتا ہوں میں انہوں ہوں وارڈ وائے اور ہمیں بتا لوگا کیا ماہول ہے کیا وہاں پر روز کی طرح مریض ہیں یا مریضوں کی تعداد کچھ کم جائے مریضوں کی طرح تو بہت کم ہو گئی ہے تین چار دن سے مریض ڈرکے مارے بھی نہیں آ رہے ہیں کچھ اور اس پیم ہسپٹل میں سناڑا پڑھا بھی ہے کرونا وائرس کے بچنے کیلئے لوگوں کو کیا کرنے سوکتے ہیں کرونا وائرس کے بچنے کیلئے لوگ اپنے ہاتھ دھونا چھئے سفائی سے اپنے موہ پہ ہاتھ نہ لگا جائے اور اپنے سفائی رکھے روز نائد ہوئے اور اپنے گھروں سے زیادہ نہ نکلے یہ کس طریقے سے بھیلتا ہے جیسے لوگ کہہ رہے چھوہ چھوہ سے ہوتا ہے ایسا کچھ نہیں ہے چھوہ چھوہ سے ایسا کچھ نہیں ہے جو پیشنٹ کرونا وائرس کے ہسپٹلوں میں آ رہے ہیں صرف ان سے دور رہے ہیں اور اپنے آس پاس لوگوں سے دور رہے ہیں دوری بنا کر رکھیں اگر وہ چھیک پہ کھاکتے ہیں اگر ان کا ٹھوک ہے ایک بھونڈ آپ کو پر پا گیا اور آپ نے اپنے چہرے یا ہاتھ نہیں نہیں اس سے کچھ فرک نہیں پڑتا پھر کیسے دوسروں کو کیسے ہو گئے یہ ایسے کچھ نہیں ہو رہا ہے ڈاکٹروں سے ہم نے بات کری تھی کہ یہ تو ایک وائرس ہے جو کبھی بھی گھو سکتا ہے کسی کے اندر بھی ٹھیک ہے مطلب یہ چھوہ چھوہ بیماری جو کہہ رہا تھا وہ نہیں ہے یہ وائرس کے طور پر یہ وائرس کے دور پر چلا ہے چھوہ چھوہ سے ایسا کوئی درنے کی بات نہیں ہے ہم بھی ہسپٹل میں کام کر رہے ہیں چھوہ پہ ہمارے چھوہ پیشنٹ آئے بھی کرونا وائرس کے میں روز ہوں ہی کام کرتا ہوں ایسا کچھ نہیں ہے پیشنٹ میں کچھ تبدیلی آئی کچھ ٹھیک ہو نہیں کچھ صدار آ رہا ہے پیشنٹوں میں دو پیشنٹ ہمارے یہاں سے ٹھیک ہو کے جا چکے ہیں کب تک یہ بیماری ابھی اور رہے گی یہ دس پندر دن میں بیماری ختم ہو جائے گی جو ہمارے دیس کے پتھان بندری ہے اچھا کام کر رہے ہیں مہدی جی بہت بڑیا کر رہے ہیں ساری صوبیدہ دے رہے ہیں اور بہت بہت بڑیا کام کر رہے ہیں صبح سات بجے سے لے کر رات نو بجے تک کہا ہے کہ لوگ گھروں میں بیٹھیں باہر بے بجانہ نکلے کیا کہنا جائیں گے انہوں نے ٹھیک کیا جو کچھ کیا چیہ بجائے کیا آپ بہت بہت بیٹھیں بجائے یہ ہماری تو مجبوری ہیں ڈوٹی ہیں جا گے چھوڑیں گے مون کو ک Mexico کو گھروں کی کوئی ضرورت نہیں ان کو ہوتی کر پڑیا ہمیں تو کچھ نہیں ملتا آج58 میں بگم کہ جس نے بے 因为 việc جو ماسے ہو مہت اللہ اسپیٹال میں پلیس ہاں انہیں وہ لوگ بہار نکل سکتے ہماری نکلے Train ہمارے都ار تو زمان گئے ہیں سمارے بار بار شنگ پڑیا سپیٹیا کہ بن últے لیتا رنسل بہت زمان سخمان آوٹ ہز مش какая م سکر بہت زمان کیا لوگ اس پر عمل کر رہے ہیں بلکل بسے آر ہی اکھائٹ جیتا تو سنناٹا ہے سنناٹا اس لیے کہ لوگ کو دیشت ہے وہ نہیں باہر نکل رہے ہیں اپنے گھر پر بیٹھے ہوئے اپنے آرام کر رہے ہیں اور اس سے زیادہ کچھ ہی ہے آپ کیا لگتا ہے کہ اس جنتا کرفو جو آج لگا ہے اس سے کیا واقعی اس بیماری پر کچھ فرق پڑے گا بلکل پڑے گا بلکل پڑے گا پبلک بار روڈ پر نہیں آئے گی فالتو نہیں گھومیے گی تو وہ تو آٹومیٹکی فرق پڑے گا بیماری واپس چلے جائے گی واپس نہیں کوئی صدار ہو جائے گا صدار ہے سرکار کیا ابھی تک اس کا کوئی علاج نکال پائی ہے دیکھو اب کیا ہوتا ہے آگے ابھی تو یہ تو اکتی مارک تک بتایا ہوا ہے دیکھو کیا کرتے ہیں کچھ نہ کچھ تو بہت کچھ کر رہے ہیں سرکار بہت کچھ کر رہے ہیں کہ آپ آج پی ایم مہنڈی نے اعلان کیا تھا گزارش کی تھی سب سے جنتہ کربوں کے دن آج صبح سات بجے سے لے کر رات نوبے تک لوگ اپنے گھروں میں رہے ہیں چا کہنا چاہیں گے اس پر آر نہیں بہت سکون بہت ہے اور سہولیت بھی بہت دیئے ہیں کوئی پریشانی نہیں ہے نہیں کوئی پریشانی نہیں ہے بہت خوش آل ہیں سب ہم احتیاط کریں گے بلکل بلکل اس احتیاط سے کچھ بیماری پر اثر پڑے گا بلکل پڑے گا پڑے گا پڑے گا اثر پڑے گا اور کچھ ان میں لوگ نظر آ رہے ہیں چلتے پیٹے ہو کچھ بسیں چل رہی ہیں ایک کا دکہ چل رہی ہے ایک کا دکہ چل رہی ہے وہ مجبوراں کوئی ہو پریشانی کسی کو ہو کوئی ڈاکتر گیا کوئی ایک پتال میں ہے کسی کو جانا ہو اس طریقے کیا گیا تھا جو ساٹھ سال سے اوپر کے لوگ ہیں وہ خاص طور پر زیادہ ہے کیا پڑھتے ہیں جن پر میں آپ باہر تہلی ہے آپ کی عمر کی تنی ہے آپ پچپن سپن سال کی عمر ہے آشا ٹھیک ہے تب تو ٹھیک ہے باہر آئے جس طریقے سے لوگوں کی بوزارش کی جائی تھی آپ اپنے گھروں میں رہے ہیں اس کے بارے نیام پڑے گھرے ہیں جی میں بلکل اپنے گھر میں ہی تھا مگر میں ابھی تھوڑ دیر پہلے کسی کام سے ضروری بھار نکلا تھا مگر جیسے ہی میں نے ادھر کبوتروں کو دیکھا کہ سارے کبوتر ادھر ادھر گھوم رہے ہیں یہاں پر پانی نہیں تھا کچھ کھانے کو نہیں تھا یہاں پر تو کبوتروں کو دانہ وغیرہ کھلاتے ہیں وہ بھی آج ان کی شعب بھی بنتی تو اس ویسے مجھے تھوڑا دل میں لگا کہ مجھے جانا چاہیے جس طریقے ہم نے اپنے گھر کے اندر اپنے بچوں کے لیے اپنے نے کھانے کے اندزام کیا ہے تو ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ ہم بھی ان کے نہیں کچھ کریں تو اس ویسے میں معافی چاہتے ہوئے کرتا ہوں اگر مجبوری میں مجھے انسانیت کے ناتے آنا پڑا جی کہ آپ روز دانہ کھلاتے ہیں جی میں روز آتا ہوں یہاں پر روز دانہ کھلاتا ہوں کبوتروں کو یہ میری حیبیٹ کے اندر ہے چندہ گرفیو سے مجھے لگتا ہے یہ بہت اچھی پہلے سرکار کی اس سے جو انہوں نے بولا تھا کہ ہمارے یہاں تھرثہ ڈسٹیش کے اندر ہم جانے والے ہیں تو اس طریقے سے اگر ہم دور رہیں گے گیدرنگ سے اور لوگوں سے یہ کہیں گے کہ آپ اس میں ایک دوسرے سے ملتے ہوئے دسٹینس رکھیں جیسے ابھی اس ٹائم بات کر رہے ہیں کافی دور سے تو اس طریقے سے جس طرح ہم کم لوگوں کے آئیں گے تو ہمارے نہیں فائدہ ہے اور اس سے کیا ہوا کہ لوگ جاگرک ہوں گے اور تھوڑا سمجھیں گے اور ہمارے انگین پیپل ماشاء اللہ لگا شکر ہے وہ سمجھدار ہیں اس چیز کو سمجھتے ہیں اور آپ دیکھیں ایٹموسفیر کی اس طرح کہ لوگ سڑکوں پر نہیں ہیں وہ تو میں بھی نہیں تھا صبح سے گھر میں ہی تھا مگر مجبوری میں آنا پڑھوں گے کیونکہ گھر میں لیٹے لیٹے ایک دم کھال آیا گیا کبوتروں کو دانا کھلایا ہوا کسی نے نہیں تو اس ویہے سے میں آیا تھا مارکس ہوگی نہیں لگا رکھا مارکس میرا گھری تار یہاں سے کربی 20 مٹر کی دوری پر ہی ہے زیادہ دور نہیں ہے اس ویہے سے میں زیادہ جلدی میں آنا ہے جو جنتہ کرپو ہے تو کیا آپ کیا لگتا ہے کہ آج اس کرپو سے کچھ وائرس پر کچھ اثر پڑے گا جی ضرور پڑے گا کیونکہ جس طریق سے ڈوکٹر وغیرہ بتا رہے ہیں کہ ہم جتنے لوگوں سے کم کونٹیکٹ میں آئیں گے کیونکہ یہ وائرس ایک دوسرے سے تچ ہو کر فیل رہا ہے اگر ہم ایک دوسرے سے دور رہیں گے تچنگ نہیں ہوگی لوگ مطلب 12 گھنٹے 14 گھنٹے کا جو ٹائم بتا گیا ہے وائرس کا کہ اس نے دیڑتا کیا جی بھی ترہتا ہے اگر ہم ایک دوسرے کے 12 گھنٹے 14 گھنٹے دور رہیں گے ہو سکتا ہے کہ اس سے زیادہ نہیں تو کچھ تو فرق پڑے گا ہی ہماری طرف سے جو سکتا ہم تو وہ کریں گے سیفٹی کے لیے تھینکی ہلو جانتا کلفو لگا تو سب سے پہلے میں پناہ نام بتانے جارہا ہوں میں پنجاب سے ہوں جی سنیل کمار جی اور میں کہتا ہوں جانتا کلفو لگا ہے بہت بیس چوائس موڈی جی کی اور جو پبلکن کو بول رہی ہے کہ موڈی جی نے یہ کیا وہ کیا میں کہتا ہوں جی سی ایم ہے ہم بہت 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 بہ ہمیں یہ کرنا ہوگا سارجی کہ ایک دوسرے کو سمجھنا ہوگا اور سب سے پہلے میں مہینے کے لئے بند کرتے ہیں تو کچھ جانے کا چانس ہے پر اس کے لئے سرکار کو بریب لوگوں کی مدد کرنے پڑے گی جن کے پاس بڑے پھون ہے وہ بڑے پھون بیچ کے اپنے راشن ایک مہینے کا ڈالوالیں اور جو سرکار ہم نے جتائی ہے جب کچھ بھی ہے سر جی ہم اسے کہتے ہیں کہ ایک مہینے کا راشن ڈالوا تو ہم ایک مہینے کے لئے گھر پہ بیٹھ جائے پر یہ بماری جانی چاہیے سر جی جس طریقے سے کہا جا رہے گی ہم آپ کے لئے گھر پہ کھانے کی ہے ہمارے بچے بوکھیں ہم کیا کریں گے ہم روی مارا کمانے والے گریب آدمی ہے رکشا چلانے والے جائے کچھ بھی ایک پیسے والے تو چل جائے گی پھلوں ان کے پاس تو پیسے وہ تو بچ جائے گے گریب گریب کے بچوں کے کیوں مار رہے ہو جس طریقے سے مہدی جی نے کہا تھا کہ باعث تاریک کو خالی سرکاری کرمچاری اور میڈیا کیا وجہ ہے کہ آج آپ باہر نکلے ہم باہر نکلے ہم صرف کھانے کے لئے نکلے بار جی ہمارا پروار نہیں ہمارا پنجاب میں سر جی تو ہم صرف کھانا کھا کے اپنا چلے جائیں گے پر کب تک سر جی کہ ایک دن کلی میں مہینے کے لئے بند کروں گا ایک مہینے کے لئے بند کروں گا پھر بماری جانے کا چانس سے ایک دن میں کچھ نہیں ہوتا سر جی ایک دن میں تو پردان میں بیٹا ملی پیدا ہوتا تو بماری کہاں سے جائے گی سر جی بہت اچھے کرا بھی یہ کرو ہونا چاہیے جنتا کے لئے یہ تو میرے کو تو یار میں اکیلا ہوں نا پالک کی ایر ورثی اور آہ دا کے لئے ہوتا بھائی شکریہ آہ دا ہے ہوتا آپ کی بھائی رہے ہیں رہے ہیں بہت بڑی آہ پوری روڈ سنسان کاری پوری دلی ساف ہے بہت اچھا ہوا ہے آج بازی دن میں لوگوں کو دیکھنے ملتا ہے کہ جانبے رہے ہیں نہیں نہیں اب تو بلکل صاف ہے دلی صاف ہے مطلب پوری طریقے سے لوگ اس بات پر عمل کر رہے ہیں بلکل عمل کر رہے ہیں ہونا بھی چاہیے ایسا آسے پہلے ہم نے نہیں دیکھا میری باتہ سال کے عمر ہے میں نے نہیں دیکھا اسے موسیقی